پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ خالجہ فاروق قائدہ حضب اختلاف نامزد تنویر علیہ وسلم کے بعد پارٹی صدارت سے بھی فارغ عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بن گئے عملان خان کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اکتیس کے بجائے صرف ساتھ عراقین اسمبلی کی شرکت حضب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھنے والے آرکان ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکیں گے اجلاس میں فیصلہ پرویز خطک ساتھ کی انوارمنٹ کے بعد پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں پیٹ لیا گیا اور بہت گری سردار سلمیر علیہ سے حکومت ختم ہونے کا ذمہ دار پرویز خطک کو قرار دے دیا جو آزاد کشمیر میں حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے اختلافات عمران خان کے سامنے رکھے جائیں گے چرمین پی ٹی آئی کو ساری صورتحال پتا چلنے پر پرویز خطک فیکٹر نہیں رہے گا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر کی گفتگو وزیراعظم شہباز شریف کی قبل میں دھماکے کی شدید مضمت جانی نقصان پر اصحار افسوس مطالقہ حکام سے واقع کی ریپورٹ طلب کر لی سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکار پھینکیں گے وزیراعظم کا عزم لکی مرمت میں سی ٹی ڈی اور پوریز کا مشترکہ آپریشن دو دہشتگرد مارے گئے فارنگ سے سی ٹی ڈی کا انسپیکٹر شہید ای ایس آئی زخمی کارروائی پہاڑ خیل تھلمے کی گئی فورسز کا علاقے میں سارچ آپریشن اسمبلیوں کے تحلیل سو فیصد آئینی اور جمہوری راستہ ہے آئینی الیکشن کے لیے نویرو سے تجاوز کی اجازت نہیں دیتا محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراب کے نتائج تباہ کن ہوں گے غیر آئینی کوششوں کی بھرپور مضاہمت کریں گے بہران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہور سے رجوع ہے چوروں کو قبول کرانے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عمران خان کے سینئر صحافیوں سے گستگو ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے پی پی کے اپنی حکومت آئی تو لوگوں کو روزگار دیں گے میری خواہش ہے بلاول بھٹو زرداری میری زندگی میں ہی وزیراعظم بنے سابق صدر عاصف علی زرداری کا برادری کے معززین سے اس طرح کی میں خطاب اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی پورے ملک کے الیکشن بعد میں ہو تو پھر ان کے نتائج کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا ہم نے سپریم پورٹ سے بھی کہا ہے چیف جسس صاحب سے بھی کہا ہے آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں اور اس ملک میں ایک دن میں صوبائی اور قومی الیکشن کروائیں ایسا الیکشن ہو جس کے نتیجے کو سب ہی تسلیم کریں سولہ اگست کو اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی تمام حکومتیں جو ہے وہ ختم ہوں گی اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آگے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروائے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں الیکشن ہوں گے اسی سال ہوں گے چیف جسس کسی کی بات نہ سنے قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کریں ملک میں ایک ہی دن صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری عمران خار ملک کو فیتنر پسات کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں کہنے کو سیاستدان مگر ان میں سیاستدان و بالی کوئی بات نہیں دوہزار اٹھارہ میں سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا تمام اسمبلیاں سول آگست کو مدد پوری کریں گی حکومتیں ختم ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا الیکشن اسی سال ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ شہباز شریف سپریم کورٹ کو چکمہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے حکومت انتخابات کے لیے ایک تاریخ پر سنجیدہ ہوتی تو قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتی قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے پنجاب میں نون لیگ کا ٹکٹ کوئی موفت میں بھی لینے کو تکار نہیں الیکشن کا بائیک آٹ کر کے بھرم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے چہدری پرویز راہی کی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں گفتگو اہم سیاسی و دارتی معاملات پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کابینہ ارکان کو اہم امور پر اعتماد ملیں گے متعلقہ وزراء اجلاس کے شرکہ کو بریفنگ بھی دیں گے آئندہ کی حکمت عملی ٹیک کی جائے گی تحریک انصاف میں پارٹی ٹیکٹ کی تقسیم پر تنازعات ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا ناراض امیدواروں کی درخواستیں وصول ٹیکٹ ہولڈرز کے خلاف شکایتوں کے امبار تمام ازلا سے نامزد پارٹی رہنماؤں درخواستوں پر امران خان کو بریف کریں گے حتمی فیصلہ امران خان کا ہوگا زبان پاک میں ناراض کارکنوں کا احتجاج مظاہرہ پسندیدہ امیدوار کے حق میں نہ رہے آرمی چیف جنرل آسیب منیف چاروزہ دورے پر چین پہنچ گئے دورے کا مقصد پاکستان اور چین کے فوجی تعلقات کو فروب دینا ہے آئی ایس پی آر